اسلام علیکم خواتین و حضرات ذکرِ الٰہی کیا کیا فائدے دیتا ہے؟ بہت ہی انٹرسٹنگ آج کا یہ کلپ ہے آپ کو بہت کچھ روحانیت کے حوالے سے جاننے اور سمجھنے کا موقع ملے گا کتاب یہ جی لوح فقیر جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب کی دل کی گہرائیوں سے نکلی روحانی گفتگو اور جناب یہ چپٹر ہے سید یعقوب علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے معاملات افطار اور طرز زندگی اسی ریفرنس سے شاہ صاحب جب بات کر رہی ہیں تو ذکرِ الٰہی کے انعامات کے حوالے سے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہر وہ ذکرِ الٰہی جو کسرت سے کیا جائے گا اس کے دو دور ہوتے ہیں ایک دورِ سخیر اور دوسرا دورِ کبیر جب کوئی دور مکمل ہوتا ہے تو اس کے جواب میں انسان کو انعام ملتا ہے وہ انعامات اسی طرح کی ہوتے ہیں کہ انسان کی مخفی صلاحیتیں اور قوتیں بیدار ہو جاتی ہیں اور بڑھ جاتی ہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ فقیر کی تمام قوتیں اور حصیات ایک عام انسان کی نسبت چھے گناہ تیز ہو جاتی ہیں فقیر کی قوتِ برداشت بھی چھے گناہ بڑھ جاتی ہے یہ وہ روایت ہے جو سینہ بسینہ چلی آ رہی ہے اسی طرح انسان کے جسمیں خوشبو پیدا ہوتی ہے ہم بڑے شاہ صاحب کے پاس جاتے تو ان کے ہجرے میں ایک عجیب خوشبو پھیلی ہوتی تھی جو کھانا وہ بناتے اس میں بھی ایک عجیب ذائقہ ہوتا بعد میں آہستہ آہستہ یہ بات سمجھ آئی کہ اصل میں انسان کے جسمیں خوشبو ذکرِ الہی کے انعام کے طور پر پیدا ہوتی ہے اور پاکیزگی کی وجہ سے اس کے ہاتھ میں تاثیر آتی ہے تو جناب یہ تھے ذکرِ الہی کے انعامات جن کی ایک چھلک ہم نے بیش کی کتاب لوہے فقیر میں سے پیچ ٹو ٹونٹی